ہم جھوٹ بولتے ہیں اور گورے جھوٹ نہیں بولتے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا اگر صفائی نصف ایمان ہے تو گورے تو ویسے ہی جنت میں چلے آئیں گے کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ لو ابھی گٹر میں نے بنوایا ابھی تھوڑی دن پہلے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے تو اوپر سے چاول کا شوپر آیا نیچے گرا ہوا ہے پتہ نہیں کس نے پھیکا کہاں سے آیا مریخ سے تو آنی سکتا ظاہر ہے اسی زمین کا ہوگا دن رات صفائی کرتے رہو گھر کے باہر کوئی آئے گا بولے گا مولی صاحب کا گھر دیکھو صفائی پر بیانات کرتے ہیں اور گھر کے باہر دیکھو گند کتنا پڑا ہوئے اس کا بھی کچھ کرنا ہے بہت سخت ایکشن لینا تمیز سے لوگ صدرتے نہیں ہیں شرافت کا زمانہ نہیں ہے شوپر کبھی پڑا ہوگا چاولوں کا کون رکھے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کبھی پیمپر پڑا ہوگا ماسیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ کچھرا پھیک کر آؤ تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کورنر کا میرا گھر کورنر کے ساتھ یہ تقریبا تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھئی دیکھا دائیں بھائیں کوئی دیکھتا نہیں رہا وہاں کچھرا رکھے ان کو روڈ پار کرنا مشکل لگ رہا ہے اور ویسے بھی روڈ پار کے بہار کون سی کچھرے کی جگہ ہے وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی بھی ہے وہ کچھرا کنڈی تھوڑی ہے کچھرا کنڈی کی دیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ دہاں دو شوپر نظر آ جائیں دو پیمپر تو یہ کچھرا کنڈی ہے بس تیسرا خود لاکہ سواب ہے وہاں پہ رکھنا حقیقت ہے کچھرا کنڈی کی دیفینیشن کیا ہے کہ جہاں دو پیمپر یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے ایک پیمپر ہو تو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا ہے غلط کیا ہے لیکن اگر دو پیمپر اکھٹے ہو گئے وہاں پہ پھر پچیس تیس ویسے ہی ہو جائیں گے پھر پورا دھیر ویسے ہی بن جائے گا جیسے بیدتیوں کے ہاں کوئی بھی قبر بنا دو نا اونچی کر کے ایک جھنڈہ لگا دو تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتم نہیں ہے یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا حقیقت ہے تو میں نے اس سے کہا میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو باہر جتنے وہ سارے گدھے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے وہ تو بچارہ فیزیکلی گدھا تھا نا اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھ گئے یہ حرکتیں کر رہے ہیں مسجدیں ہیں اللہ کے لئے اللہ نے فرما یہاں کہ اللہ کو پکارو اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو صرف یہاں اللہ مدد مسجد میں یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو یہ میرا گھر ہے میرا ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا مَا کَانَ لِبَشَرٍ کسی بشر کے یہ کوئی یہ مجال نہیں ہے اَيَوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ اسے کتاب بھی دے حکمت بھی سکھائے نبوت بھی دے ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ قُونُ عِبَادَ اللِّي پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھیچنا شروع کر دے فرمایا نا 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 یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں فرمایا ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ کس کی عبادت ہوگی اللہ کی آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں عبادت تھوڑی کر رہے ہیں تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے دعا ہے دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے it is called عبادت اس کو عبادت اور worship کہا جاتا ہے ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو یہ میرا کام کر دو یہی تو عبادت ہے اچھا خیر تو میں یہ ارس کر رہا تھا زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تحضیب میں لیکن میرا ہر لنگ میں ڈھلنا مغربی تیری خاتل مغربی تیری خاتل